یہ جو ماہِ رجب ہے اس کے اندرہ جو انسان عمال بجالاتا ہے نیکیاں کرتا ہے تو اس کے عجر کو بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کے عجر کو بڑھا دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اتنی تسلسل کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے جتنے شابان میں نبی پاک رکھتے تھے نبی پاک فرماتے ہیں کہ من ساما یومن فقعنما ساما سانتن نبی پاک نے فرمایا کہ جو رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے کیسا عجر بڑھایا جا رہا ہے روزہ ایک رکھا ہے اور ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے سات روزے رکھے اس ماہ کے اندر تو اللہ رب العزت اس پر کیا فضل فرمائے گا اس پر جہنم کے سات دروازے بند کر دے گا اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں آٹھ روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا اور جس نے دس روزے رکھے اللہ رب العزت اس سائم سے روزے دار سے فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے جو تو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ کے پندرہ روزے رکھے اللہ کی طرف سے اسے ندا ہوگی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اب تو نئی زندگی کا آغاز کر جو گزشتہ تو نے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ تیرے معاف کر دیئے گئے ہیں تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رکھا گیا اب تو نئی زندگی کا آغاز کر تو عمل کرتا جائے گا تجھے ثواب عطا کیا جاتا رہے گا